ہلو ایبورن اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ اور آج کا جو بلوگ ہے میں ابھی سے شروع کر رہی ہوں ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے نا نو یا دس بجے کے قریب ان کا کوئی ٹائم ہو رہا ہے تو بس میں یہاں پہ سپارہ پڑھ رہی ہوں اور سپارہ پڑھنے کے بعد جائیں میں نے جب باخر بالکنی میں جھا کر دیکھا تو یہاں پہ مجھے گاڑی کی آواز آئی تو بس میں نے وہاں پہ دیکھا تو پھر یہاں پہ نئی دلہن آئی ہوئی ہے بھئی شادی ہو کر کے نیبی نئے نئی دلہن کو بیدا کر کے لے کر کے آئے ہیں اور صبح آجا میں فضل میں اٹھی تھی تو مجھے گاڑیوں کی آواز بھی آ رہی تھی تو لوڈنگ گاڑی جو ہے نا آ رہی تھی تو پھر میں سمجھ گئی تھی کہ اس گلی میں کسی کی شادی وغیرہ تھی تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا سامان وغیرہ لے کر کے آ رہے تھے اور ابھی دلہن بھی آ گئی ہے تو یہ جو شادی ہوئی تھی وہ سامنے والی گلی آپ لوگوں کو دکھ رہی وہاں پہ شادی ہوئی تھی لیکن برات وغیرہ ہم لوگوں کو کچھ ایسا پتا ہی نہیں چلا کہ کب برات چلے گئی آنے کا تو پتا چل گیا لیکن جانے کا کچھ بھی نہیں پتا تھا اور لوگٹران کے شادی ہے کم لوگوں میں ہی شادی ہوتی تو یہاں پہ دیکھو نئی دلہن کو اتار لیا گیا ہے اور یہ جو گاڑی ہے وہ اس گلی کے اندر نہیں جا سکتی تو اس لئے یہاں پہ ہی لگا دی ہے گاڑی اور اب دولہ دلہن جو ہے اپنے گھر کے لیے نکلیں گے یہاں پہ کچھ لوگ ان کو لینے کے لیے آ گئے تو ان کے گھر والے ہی اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر ہے نہ کوئی ویڈیو والا ہے تو بس وہ جو لڑکی ہے ان کی ماما نے یہ پوز دیا تھا کہ تو ویڈیو بنا لے شوٹ کر لے پھر ہم ویڈیو والے بھائیہ کو دے دیں گے تو بس یہاں پہ وہی چھوٹ کرتی ہوئی جا رہی ہے اور یہ نئی دلہن ابھی اپنے گھر کے لیے نکل رہی ہے آپ لوگ بھی بتایا ہے لاؤگرم کی شادی اس ٹائم پہ بھی شادیاں ہو رہی ہیں اور سب کچھ مطلب تھوڑا تھوڑا گھر میں جو ایدن رونک تو لگی رہتی ہے بس یہاں میں نے اپنے گھر کی صفائی بھی کر لی ہے اور بیٹ شیٹ بغیرہ چینج کر دیا تو ہلکے بھول کے رسٹنگ تو میری روج ہوتی رہتی ہے وہ کیا شاہر کرنا آپ لوگ کے ساتھ میں تو بس ابھی میں نے شاور بھی لے لیا ہے اور پیس پہ میں نے ابھی تک جو ہے بس ابھی موشریز لگا لیا ہے کیونکہ موشریز کرنے سے کہنا تھوڑا سا صحیح لگتا ہے ورنہ ایسے چھٹ 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 سا لگتا ہے مجھے عجیب سا لگتا ہے سچ میں تو بس میں نے موشریز لگا لیا ہے نہا لیا ہے اور یہ کنگن پہنوں گی کنگن میں نے کل ہی پہن لیا تھے لیکن یہ یہاں پہ ایسے ہیں تو یہ بہت بھاری سے لگتے ہیں سب سے ہم پہن لیتے ہیں لیکن ابھی یہ نئے ہیں اسی لئے تو ہم پہن لیتا ہوں کنگن کو جو بھی ہوگا آج کا میرا روٹین وہ سب بھی کچھ شیئر کروں گے میں آپ لوگ کے ساتھ میں اب تو اید بھی آنے والی ہیں اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور دکھ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ رمضان چلیے چاہیں گے یہ اید آئے گی لیکن کیا کریں یہ ہے میرے کنگن یہ تھوڑے ہی بھی سے ہے لیکن ٹھیک ہے ہم پہن سکتے ہیں تو چلیے ابھی میں جاری ہوں اور آج میں بنا رہی نہیں ہوں آلو کی سبجی بناؤں گی یعنی کی کتلی اور بناؤں گی ساتھ میں پوریاں آج بہت زیادہ من کرنا ہے پوریاں کھانے کا اس لئے چلو پوریاں بنا بیتے ہیں اپنے تاہم بعد بتائیں میری گھر میں آلو کی کتلی سب کو بہت زیادہ پسند میرے مامو کو میری نانی کو ممی کو جائکی بھائی کو سب کو بہت زیادہ پسند میری گھر میں میرے ہاتھ کی بنیاری آلو کی کتلیاں چلو جیسے میں پہلے بنا دی تھی اسی سٹیل سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور بھائی چاں بننا ہے بن رہی ہیں آلو کی کتلی اور بن رہی ہیں پوریاں اچھا بہت زیادہ پوریاں بہت زیادہ پوری بن رہی ہیں زیادہ پوریاں یہ بہت زیادہ پوریاں بہت زیادہ پوری بنا سن ہنڈی ہے کیا ٹائن میں تا لگتا ہی اس سے پریانے کھک Associates میں ہوں سپسے چاہا تھا زیادہ پوریاں رہا پھلے اچھا بات دیئے ہوئی اور میں کر کے دکھاؤں ہاں تو اور کیا جب جس کو اگر جلدی ٹائم چاہیے پانچ مرد میں سوچتا ہے کوئی کہ پانچ مرد بنا کے کوئی بھی چیز کو دے دو تو اس نے جلدی نہیں بناتا ہے نا تو بنانے میں سوڑا کا ٹائم چاہ لگے گا اور تو دلنے میں پکنے میں دیکھو ساری بیویاں اپنے ہزبن کے لیے بناتے ہیں تو کبھی کبھی ہزبن کو بھی بنانے چاہیے گائے ہوئے سارے ہزبن کا صرف یہی ہے ان کو لگتا ہے کہ کھانا جلدی بن جانا چاہیے مطلب ان نے یہی فرمائش کی وہ فٹا فٹ سے تیار ہو جائے جادو کی طرح تو ہماری یہاں پہ فولی فولی سی گرمہ گرم پوڑیاں بھی تیار ہیں اور ساتھ میں ہماری آلو کی قتلیاں اچھا کس کس کو پسند ہے مجھے کومنٹ کر کے بتانے اس کے ساتھ میں اگر ہری میرچ تلی ہوئی ہوتی تو اور بھی زیادہ خوب ٹیسٹی لگتی لیکن پھر میں نے ہری میرچ نے ہی فرائی کی تھی اور ہمارے گھر میں پوڑیاں کافی ٹائم کے بعد بنی ہیں اور بات یہاں پہ آلو کی قتلی بھی کافی ٹائم کے بعد ہی بنی ہیں تو بھائیت یہاں پہ میں لگا رہی ہوں واغس کے انسائز کا ریٹنال فیس سیرم پہلے میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں یہ واغس کے انسائز کا ریٹنال فیس سیرم اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ کچھ چھوٹی چھوٹی سی دانے نکل رہے ہیں تو مجھے پیمپلز کی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی تو اسی کی وجہ سے میں یہاں پہ یہ فیس سیرم لگا رہی ہوں اور یہ فیس سیرم بہت زیادہ اچھا ہے تو کیسی یہ جو پروڈیکٹ ہے واؤ کا یہ ہیلپ کرتا ہے ڈارک سپوٹ کو ہٹانے میں انیون سکین ٹون ہو جاتا ہے جیسے کئی کئی پہ آپ نے اپنی سکین کو دیکھا ہوگا کہ کئی 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 پہ بلیک زیادہ ہو جاتی ہے ایکنے کو ہٹانے میں ہیلپ کرتا ہے فائن لائنز رنگلز کو سب ہی کو ہٹانے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے انگریڈینٹ پہ بھی نظر مار لیتے ہیں یہاں پہ اس کے انگریڈینٹ ہیں گلیسرین، جل ایکسٹریکٹ، ایلو ویرہ، لیفز، جوس، ہائلورونک ایسیڈ، جو جو آئل اس کے علاوہ کئی بھی ساری چیزیں اس میں استعمال کی گئی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے پیکیجنگ کی آپ لوگ اس کے پیکیجنگ جو دیکھ رہے ہو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ایکو فرنڈلی بھی ہے اگر آپ ٹریول کے لیے کہیں پہ جا رہے ہیں تو اس کو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کے ساتھ میں ہمیں یہ کیپ مل رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت سا جو اس کی سیفٹی بنائے رکھتا ہے تاکہ اس میں جو سیرم ہے وہ باہر نہ نکلے سو اب بات کرتے ہیں گئی جس کو یوز کرنے کی کہ اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے اگر آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کا فیس ایک دم کلین ہونا چاہیے اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ اس کو نائٹ میں ہی استعمال کریں کیونکہ دن میں یہ بہت اچھے سے کام نہیں کرتا ہے جتنا اچھے سے یہ رات میں کام کرتا ہے تو آپ کی جو اس کے نائے ایک دم کلین ہونی چاہیے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو اس سیرم کے کچھ ڈاپس لے لینا یا پالم کے اوپر اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کے مدد سے ڈیپ ڈیپ کر کے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اور یہ بہت ہی جلدی جو ہے نا سکن میں ایبزورب بھی ہو جاتا ہے اور اس پروڈکٹ کی کنسسٹینسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی کنسسٹینسی بہت ہی زیادہ اچھی ہے مطلب نہ زیادہ تھک ہیں نہ ہی زیادہ رنی ہیں اور یہ پروڈکٹ جو ہے ہماری سکن کے اندر بہت ہی آسانی سے ایبزورب بھی ہو جاتا ہے یہ سیرم آپ کی سکن ڈیمیز کو نیوٹلائز کرنے کے ساتھ ساتھ میں سائن اپ ایجنگ کو بھی دور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے پھر چاہے انیون سکن ٹون ہو پیچی سکن ہو اور پیگمنٹیشنز کو دور کرنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے ہماری واؤ کے سارے پروڈکٹ پلانٹ ویس ہوتے ہیں اور اس پروڈکٹ میں نو پرابین نو سلکون نو منرل سویز اور نو ایڈٹ کلر ہیں اوپر سے یہ جو پروڈکٹ ہے وہ درمیٹولوجیکلی ٹیسٹڈ بھی ہے تو 30 ایمیل کی بوٹل آپ کو 5.99 روپیز میں مل رہی ہیں ہیوی ڈسکونٹ کے لیے آپ میرا کوپن کوڈ اسمال کر سکتے ہیں بول بول اور لنک پرسکرپشن باکس میں ہے اور یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہر ایک اس سکن ٹائپس کو سوٹ کر جاتا ہے کیا ہے ہم سوچے تم نیچے ہوں تم اوپر کیا کر رہے شکل میں اوپر شام کے ٹائم چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے آئی ہوئی تھی کیونکہ میں نے صبح ہی صبح اپنے کپڑے بھی دھولیے تھے چھت پر آئی تھی میں صبح اور بس یہاں پر میں چھت تھوڑا سا گندہ لگ رہا تھا اس کو میں کلین کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے بیلونز کے ساتھ میں کھیلا پانی والے جو بیلونز آتے ہیں ان کے ساتھ میں کھیلا تھا تو اسی وجہ سے بیلونز پھوٹے ڈلے ہوئے ہیں تو ابھی میں جھاڑو لگا دیتی ہوں اور بس کیونکہ شام کا جو موشم ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصادت لگ رہا ہے ابھی ہمارے یہاں پہ دھوپ بغیرہ بلکل بھی نہیں آ رہی ہے مطلب ہلکے بلکے سے ہی دھوپ آتی ہے لیکن شام کے ٹائم بہت زیادہ اچھا موسم ہو جاتا ہے میں نے تو رات کے ایک بجرے ہوں میرا بلکل بھی موڑ نہیں تھا کہ میں اس والے بھیس میں میں آپ لوگوں کے سامنے آوں لیکن پھر مجھے آنا پڑا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو صحیح بات کر لی جائے اور رات کے دیکھو کریکٹ ایک بجرہ ہے ابھی اور میں نا کچھ کومنٹس پڑھ رہی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ اتنی زیادہ نیگیٹیویٹی کیوں فیلاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے میں نے جو پرسو ویڈیو ڈالا تھا کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں ابھی یہ جو چل رہا ہے اتنی بار بول چکے ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کسی کے اندر برائیاں روننے کا اور خامیاں نکالنے کا لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتا ان مہترما کو پتہ نہیں میری شاپنگ کہاں سے دکھ گئی ہے تو یہ کومنٹ کر رہی ہیں بس کرو یار کس تو انسانیت دکھاؤ ہر جگہ موت کا منظر ہے جوب نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کتنا دکھ ہے اور اس ٹائم بھی شاپنگ خود کا فائدہ وہ بھی روزے میں بھائیا یہ بتاؤ میری شاپنگ آپ نے کہاں سے دیکھ لی میں نے تو ابھی ادھا کہ ایک کہتے ہیں نا رمال تک نہیں مگایا اپنے لیے نہ ہی میرے حسنبن کے لیے ہم لوگوں نے کوئی بھی ہید کی شاپنگ نہیں کی پچھلی سال بھی ہم لوگوں نے کوئی بھی شاپنگ نہیں کی اور اس سال بھی ہم نے کوئی بھی شاپنگ نہیں کی ہے ہید کے لیے تو آپ کو شاپنگ کہاں سے دیکھ گئی یہ بتائیے پہلے مجھے دوسری بات یہ ہے ہم لوگ جو ہے نا کمپنی والوں کو ایک پرومیس کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا کہ سارے ہی یوٹیوبر سائل سائل ہی کرتے ہیں جس نے بھی ساری یوٹیوبر ہوتے ہیں تو وہ کمپنی والوں کو پرومیس کرتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہوگا ان کا وہ ہم اس ڈیٹ میں دیں گے تو ہم لوگوں کو دینی ہی پڑتی ہے چاہے پھر وہ کچھ بھی ہو رہا اب لوگوں کو پتا ہے کہ کورونا وائرس چل رہا ہے کہ یہ تو سب بھی کچھ چل ہی رہا ہے اس چیز کو ہم صرف دعا سے ہی روک سکتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی تاگت نہیں کہ ہم ان سے چیزوں کو روک سکیں صرف اوپر والا روک سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں ان سب کے لیے دوسری بات یہ ہے باہر جو بھی کچھ چل رہا ہے تو ہم گھر میں بس ایسی ہی بیٹھ جائیں اور روتے رہیں دیکھتے رہیں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اچھا آپ سے ہی سمجھنا اگر آپ کے گھر میں کوئی پرسن بیمار ہے آپ کو جوب پر جانا ہے اب بھی مطلب اوپر نہیں ہے سب کچھ لوگ ڈان وغیرہ کچھ نہیں لگا ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آپ کو اپنی جوب پر جانا ہے تو آپ اس بیٹھتے کے لئے جو بیمار ہے اس کے لئے پیسے نہیں کمائیں گے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے ہم تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہے ہیں ہم تو اپنے گھر کے اندر ہی ہیں اور پیسے سیب بھی کرنا چاہیے لیکن پتہ نہیں مہتر میں وہ کہاں سے میری شاپنگ دکھ گئی اور ویسٹ کرتے ہوئی لکھ رہی ہوں میں ان کو اور بھی اس کے نیچے سارے بہت سارے لوگوں نے کومنٹ بھی کیے یہ ہے سابر انساری مطلب آ جاتے ہیں نا ان کو بڑاوہ دینے کے لئے اور لوگ یہ لوگ ایسے ہی ہیں اور کچھ بولو تو برا لگتا ہے بھائی کیا برا لگے گا اب بات ہی ایسے کرو گے تو سب کوئی برا لگے گا تو اس کو بتانا پڑے گا نا پتہ نہیں کیسے انسان ہیں سمجھ میں نہیں آتی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن کسی دوسرے مسلمان کا یہ کسی دوسرے انسان کا دل دو خاتے ہیں یہ کتنے ہوں بڑا گناہ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو کچھ نہیں بتا ہے جو ہے نا بول دیتے ہو لیکن جس پہ بیٹھتی ہے نا اسی کو بتا چلتا ہے تو کس کس کو ممکنی صفائی دیتے پھریں گے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا بول کر اس کا مزاگ بنانا بڑا آسان بات ہوتی ہے لیکن جب خود پر بیٹھتی ہے نا جب معلوم ہوتا ہے ابھی تو کوئی نہیں ہے ابھی آپ آرام سے بولو میں کچھ کہوں گی بھی نہیں اس بارے میں آپ مزے لیتے رہو بڑی آرام سے چھوڑو اور بس آج آپ لوگوں کا دن کیسا رہا مجھے کمنٹر کے بتانے اور آج تو جو ہے نا آج میری حسن کے فرمائی اس کا بنی تھی پوری آلو کی سبچی آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہوگی میں نے کافی ٹائم بات بنائی تھی میرا من کر گیا تھا کہ مجھے کھانا میں تین چاک دن سے سوچی تھی کہ مجھے کھوڑی آلو کی سبچی کھانی ہے سوچی والی پتہ نہیں کیوں مجھے اگر میں مینڈ میں آیا کی نہیں مجھے کھانی ہے جو ٹرین میں لے کر جاتے تھے جب ہم لوگ سفر کے لیے نکلتی تھے تب لوہ ٹرین میں بہت ہی مزہ آتا تھا بہت ہی مزہ آتا تھا بہت ہی مزہ آتا تھا مطلب کوئی بھی چیز کو باہر لے جا کر کھانا یا پھر اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی کھانا یا چاہے بھلے آپ روٹی اور چکنی کیوں نہ لے کر کھتا اس میں بہت زیادہ ٹیز جاتا ہے سواہ رہا تھا تو اس بہت ہم من کر رہا تھا میلا کہ وہ چیز کھانی ہے پھر حضبین کا بھی من کر گیا ہاں چلو بنا لو میں کو بھی کھانا ہے تو بس اسی لیے میں نے بنائی تھی بہت اچھا لگا سچ رہا ہے بہت ہم بہت ہم کوڑیاں سے بنائی تھی میں نے باتے میں نے کافی ساری کر لی ہیں آہ مجھے نا یہ ساری چیزیں کروانی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا یہاں پر یہ کھول گیا ہے یہ یہ پوری لائن جیسی آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی تو یہ ساری چیزیں مجھے کروانی ہے لیکن یہ لگڈاون کھولے تب نا یہ لگڈاون کھولنے کا نامی نہیں لے رہا ہے وائرس نہیں جا رہا ہے اللہ سے دعا کرو بس جلدی جلدی سے یہ وائرس چلیے جائے سالہ سب کچھ ٹھیک اچھے سے ہو جائے پھر ہم لوگ جوئے نا اپنے روم کو میک اور کریں گے بہت اچھے سے میں نے بہت ساری چیزیں سوچ رکھی ہیں یہاں پر دیکھو یہ پورا فول چکا ہے پتہ نہیں کہا یہاں تھی پانی ہوئی کیونکہ یہ نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہ یہ پورا فول رہا اور یہاں پہ یہ نایہ کی کرتو تھے یہ پورا فول رہا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ تھا الواری جیسے بولتے ہیں اس کو ہم نے پلائی لگوا کے کور کروا دیا تھا اس کو پورا اور پھر پٹی ہو گئی تھی پینٹ ہو گیا اس کے بعد اب دو سال بعد پورا کھڑنے لگا ہے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ لوگڈرام لوگڈرام کھولے گا تو ہم لوگ اس میں تھوڑا سا کام درمائیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کرنا جلدی سے یہ باوا چلے جائے اور کورونا ویرس ختم ہو جائے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنہ در فردوس میں اللہ سے اللہ مقام اتا فرمائے آمین اللہ پاک ان کی جو پریوار ہیں ان کو سبر دیں چلیے اب میں بھی آپ لوگوں سے بیدا لیتی ہوں سونے کی کوشش کرتی ہوں نیدہ دائقی تو ٹھیک ہے ابھی تک تو ہزبین بھی نہیں نہیں آئے ہیں آپ کو بلاتی ہو بہترات ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر میں آپ لوگوں سے سوا ملتی ہوں اللہ حافظ